جی ویوز آج کی ہماری ریسپی سوئیوں کی کھیر بہت ہی جلد بن جانا میرے ریسپی آئیے تو ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسن انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں الہور فوڈ آج ہم سوئیوں کی کھیر بنائیں گے تو ریسپی آپ کا شیئر کرتے ہیں تو شروع کریں گے سب سے پہلے جی یہاں پہ تھوڑی سی میں نے سوئییں لیئے ہیں تو اس کو ساپ پہ رکھتے ہیں تھوڑا سا بلکل اس میں گیتہ شامل کریں گے زیادہ نہیں ہے بلکل تھوڑا سا چولے کا فلم آن کروں گا اور سوئیوں کو ہلکا سا فرائی کریں گے اس سے جو ہماری کھیر بنے گی سوئیوں کی کھیر وہ کافی زیاکے دار بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا سا ان کو گی کے اندر بلکل تھوڑا سا گی لیا ہے اور ان کو فرائی کریں گے سوئیوں کو میں نے یہاں تین کمنٹ کے لیے میں نے فرائی کیا سوئیوں کو میں نے یہاں پر نکال لیا جی اور اس کے بعد دو ٹیبل سپون میرے پاس یہ آٹیا چیابلوں کا آٹیا ہے دو ٹی سپون ہے سوری ٹیبل سپون نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کروں گا اس کو تاکہ یہ لیٹھوڑ بنجے ایک کلو دودھ کا میں نے یہاں پر لیا ہے فل فائٹ کریم دودھ ہے یہ کڑا با دودھ ہے یہ اس میں ہمیں شامل کروں گا ایک کلو تو پہلے اس میں تھوڑا سا ہم ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ کو ایک والا آنے دیں گے اس کے بعد جو چاولوں کا آٹا میں نے یہاں لیا اس کو اچھے دیکھے سے دودھ کے اندر مکس کر لیں گے تاکہ لمسنا ہمارے پڑھیں اور جو چینل پر نئے دیکھنے والے ان کو چاہئے چینل کو سبکرائز ضرور کیا کریں تاکہ آنے والی نئے ریسٹر کا نوٹی پیشن آگ پہ جل جل پہن سکے یہ چاولوں کا آٹا ہے جس وقت دودھ کو ایک اوال ہمارا آ جائے گا تو اس وقت اس میں شامل کیا جائے گا دودھ تھوڑا سا ڈالنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ اس میں لمس نہ بنیں اچھے دکھے سے یہ اللہ ہو جائے سیٹ پہ رکھ دیں گے دو پکنا شروع ہو چکا ہے تو یہ چاولوں کا یہ میرے پاس جو آٹا ہے دو ٹی سپون تا یہی والی تو یہ تھوڑی شامل ہوتا ہے اس میں زیادہ ملتا شامل کر دیں گے اور اس میں چمچ مسسر چلتا رہنا چاہیے اچھے تک سے کٹ دے تب ہی جاکے ہماری یہ جو سونیوں کے خیر بہت اچھی بنے گی اور یہاں پہ آکے تین عدد علاچیاں میرے پاس خشبو کے لیے شامل کریں گے اور یہاں پہ آکے اس میں سوئییں ڈال دی جائیں گی جو میں نے ابھی کو فرائی کیا تھا بسم اللہ رحمہ رہا ہے یہاں پہ تقریباً دودھ ہمارا ایک کلو تھا تو تین پوک لگ بگ رہ گیا ہے میں اسی طرح چمچ چلاتا جا رہا ہوں اچھے طریقے سے یہ کر دیا گی خیر اور اس کے بعد میرا پاس ہے کنڈس ملکہ میرے پاس آدھا پیکٹ میں نے لیا ہے جو میں نے اس میں نکال لیا ہے کہ ٹولیم تو یہ بھی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمہ کیسے کافی اچھا ذیکہ آئے گا اس کا خیر کا جو آج بمینی ہے ہماری سونیوں والی خیر اس کا بہت مزہ آئے گا کنڈس ملک کے ساتھ یہ ضرور ڈالی گا اگر آپ رہا ہونے 길nat best friend's کسم کا جیسے شیر خورمہ آپ کو کھاتے ہو اسی ٹیپی ایک بن جائے گی بہت مزید کی کھیر ہوتی ہے یہ ہمارے گر اکثر بنتی رہتی ہے تو میں نے کہا آج آپ کو ساتھ شیر کر دی جائے آج اس کی میں ریسپی بنا رہا ہوں وہ ریسپی آپ کا شیر کی جا رہی ہے اس موقع پہ آکے یہ کافی آپ دے سکتے ہیں کافی گاڑی ہو چکی ہے کھیر ہماری سوئیوں کی تو اس موقع پہ اس میں میں شامل کروں گا چینی چینی اس میں میں تھوڑی شامل کروں گا کیونکہ دود ہے وہ مٹھاس کی طرف چلا جاتا ہے جب اتنا زیادہ کرتا ہے دودھ یہ کم سکم میں بیس منت کا لگا ہوں آلکی آنچ پہ میں اس کو پکا رہا ہوں تک کھر اچھے بن جائے ہماری دودھا سارا یہ تھوڑا مٹھاس کی طرف جاتا ہے کندس ملکہ ڈالا گیا وہ اس میں مٹھا ہوتا ہے تو تھوڑی سی چینی ہے آفٹوری سے بھی تھوڑی کام ہے یہ شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے ذاکے کے مطابق کام یا زیادہ کر سکتے ہو اب چینی بھی تھوڑا اپنا پانے چھوڑے گی تاکہ اس میں یہ اور بھی زیادہ دبارہ سے یہ لیکمٹ کی طرف زیادہ چلے جائے گی تو خلقی آج پہ چمچہ ہمارا چلتا رہا چاہیے یہاں پہ میں نے کچھ تھوڑا پیستہ لیا ہے تھوڑے میرے پاس یہ بادام ہے جو میں نے بریقہ لیا ہے اس میں شامل کروں گا بھی میں اگر آپ کوئے بھی کچھ ڈالنا چاہتے ہو کاجو ہو گیا رہا ہے یا کچھ بھی اس میں ڈالنا چاہتے ہو اپنے مطابق جو آپ پسند کرتے ہیں تو اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اس موقع پہ آکے جو پیستہ اور بادام ہے میرے پاس شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرح کھیر ہمارے یہاں پہ سونیوں کے کھیر تیار ہو چکی ہے جی چولے کا فلم یہ ہمارے بند کر دیا ہے تھوڑا چمچ چلاوں گا کیونکہ ہمارا دیج کی یہ کافی گرم ہے نیچے نہ لگے اس کے بعد اس کے اوپر گارنش کیلئے تھوڑا پیستہ میں نے کٹا اور چیندی ورک میں نے لیا ہے اوپر لگاؤں گا چیندی ورک اگر آپ لگائیں آج کل دو لمبر آ رہے ہیں وہ سکھے کے برک ہوتے ہیں موتر سہت ہوتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتے تو دیکھ کے لیجئے گا اور یہاں پہ اس بول میں میں اس کو نکال لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیں جائے اور جس سے وہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی اس وقت اس میں میں اوپر چیندی ورک لگاؤں گا اور پیستے لگاؤں گا لیکن بہت زیادہ گرم ہے جیسے ٹھنڈی ہو جائے گی جیسے ٹھنڈی ہو گئی تو پھر اس کو گارنش کریں گے جی ہمیں کلوز سے ڈی شوٹ کر کے دہاروں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی ہے آج کی ہماری رسپی کاٹ کے دکھاتے ہیں دودھ کو میں نے زیادہ کاڑایا بلکل ہلکیاں آج پہ آپ دے سکتے ہیں بلکل کھوئے بناوایا ہے کنڈس ملک جو ڈالا گیا اس سے اور بھی زیادہ اس کا ذہکہ ہے جی گائز اگر آج کی رسپی میری آپ کو پسند آئی ہے تو شیئر کریں لائک کریں اپنے دوست عزیز اور فیملی مبر کے ساتھ اسی طرح ملیں گے دوبارہ کسی نئی رسپی میں جب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور اپنے سے زیادہ اردی لوگوں کو زور خیار رکھے گا یہ انسانیتا یاسن سارے کو دے جاز اللہ حافظ